ہائے فرنڈز ویلکم ٹو مائی جی آئی ٹیوب چینل آج کے اس برمارک کو دانوالا ہوں لیٹس نیوز آئی ہے یو ای کی طرف سے گلف نیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فلائنگ انٹو دوبائی اور شارجہ فرم انڈیا اور پاکستان جو لوگ بھی دوبائی اور شارجہ کو ٹراول کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان سے ابھی وہ لوگوں کو ریپوٹ پہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے ٹوٹلی ابھی سکرائپ کر دیا ہے دوبائی اور شارجہ نے ابھی آپ صرف ریپوٹ اپنے ساتھ رکھیں ٹراول کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا 6 گھنٹہ جو رہتا ہے ریپوٹ پہ تیسٹ کروانے کے لیے وہ 6 گھنٹہ بھی آپ کا بچ جائے گا ابھی آپ امیڈیٹلی بس لیبورٹری میں ریپوٹ پہ تیسٹ کروانے کے ریپوٹ لے کے سیدھا ایرپوٹ پہ آ سکتے ہیں جلدی دوبائی as of february 22 دوبائی اور شارجہ ایرپوٹ have scrapped their rapid PCR کو اندیت at departing airports for passengers arriving from india پاکستانے ادھار کنٹریز یعنی 22 فبروری سے یہ لاغو کر دیا ہے کنٹریز that do not require rapid PCR test دوبائی اور شارجہ ایرپوٹ announce the passengers from these کنٹریز do not require rapid PCR test at the airport 6 hour before departure یعنی یہ جو نیچے کنٹریز دکھ رہے ہیں mention کرے ہیں یہ کنٹریز سے جو بھی travel کر رہے ہیں دوبائی اور شارجہ کو وہ لوگوں کو rapid PCR test ایرپوٹ پہ کروانی کی ضرورت نہیں ہے صرف ان کے پاس RT PCR test ہونا ضروری ہے کنٹریز کے نیم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ انڈیا ہے پاکستان کینیا نیپال شری لانکا بانگلہ دیش ایجیپٹ اور نیچے اور ایک ایک ڈیٹیل دیویے پیارہ میں passengers arriving from the countries mention above PCR test result within 48 hours before departure still وہ کنٹریز سے آنے والوں کے لیے PCR test کروانا لازمی ہے RT PCR test آپ confused نہ ہو RT PCR test different ہے rapid PCR test different ہے RT PCR test وہ ہے جو آپ laboratory میں کروا کے sample دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو report ملتی ہے تو اسے وہ RT PCR test ہے rapid PCR test وہ ہے جو آپ ایرپورٹ پہ کرواتے ہیں UAE travel کرنے سے پہلے تو یہ different دونوں بھی اس میں confused نہ ہو PCR test کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن RT PCR test کروانا ضروری ہے اور اس کی report 48 hours before departure ہونے سے پہلے چاہیے تو آج کیسے ویڈیویم بس اتنا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جی آئی ٹیو چینل کو ملتا نیکس چیلیویم چیلیویم